ایدال ازہا کے دوسرے دن بھی ملک بھر میں سنت اپراہیمی کے آدائی کی قصد صلاح جارک ہے لاہور اسلام آباد کراتی کتاور سویت ملک کے ملکی مقامات برید کے دوسرے روز بھی سب سے ہی سنت اپراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانور قربان کیے جارہے ہیں کتابوں نے نقرہ دکھانے کا سنسلہ دوسرے روز بھی جاری رکھا جانور قربان کرنے کے لئے موں مانگے تام مصون کرنے لگے دوسری جاری پھل کے مہمان آج بنیں گے میں اس بات اید کے دوسرے روز بھی گھروں میں وزہدار پکوان تیار ہوں گے شہریوں کی جاری سے ناشتے کے بعد دو بہر کے کھانوں کی تیاری کا سلسلہ شروع اید کے پہلے روز بھی سنت اپراہیمی کے آدائی کی ارباد فاتی نے کچن کا آگول سبھالا مزے مزے کے کھانے بنائے آئیوی جیف جنرل آسی مرین نے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر سیکٹر کا دارہ کیا اور اگلے موچوں پر تائینا جوانوں کے ساتھ ہی اتمنائی آئی ایس بی آر کے مطابق ایلو سی پہنچنے پر کوئر کمانڈر اور آبل پینڈی نے آبی چیف کے ستبھال کیا آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید عطا کی اور ملک نے امن و استحقام کے لیے دعا کی آرمی چیف جنرل آسی مرین نے شہدہ کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور جوانوں کے بلند آزم اور حسنے کو سراہا اس باقے پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جوانوں کے لیے گھروں سے دور محاذ پرید بائیس سے فخر ہے اپنے گھر والوں سے دور وطن کی حفاظت کے فرض کی ادائی کی زیادہ اہم ہے آئی ایس بی آر کے مطابق آبی چیف جنرل آسی مرین نے کشمیریوں کے جیتو جوہد آزادی کی حمایت کے عظم کا عیادہ کرتے ہوئے کہا کشمیریوں کو اقواب پتہتا کی کرات دادوں کے بطابے کا حق ہے خود ارادیت ملنا شاہیے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے افواج پاکستان کے سربراہان کی پیشہ ورانہ قیادت میں ہمارے جوان بدن کے تشمنوں اور دہشتگردوں کے ناپاک عظائم کو ناکام بیعا رہے ہیں وزیراعظم نے چیف سافر سٹاف کمیٹی جنرل ساہر چمچات جرزا چیف افواج سٹاف جنرل سیدہ سپری نیویل چیپ ایک گرل نوید اشرف کو آئی پاکستان کے سربراہ ایٹیم مارشل زہیر احمد بابر نیدو کو ٹیلپون پر عید کی مبارک بات بھی محمد شہباز شریف نے کہا کہ مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم سرحدوں پر اپنے وطن کی حفاظت پر معمود جوانوں کو گراجت احسین پیش کرتی ہے چیئرمن سینٹ یوسف رزا گلانی نے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان دو حکومتی اتحاد کے لیے فیملی جیسا قرار دے گیا ملتان ویڈیا سے گفتگو کہتے ہوئے یوسف رزا گلانی نے کہا مولانا فضل رحمان بھی تھی آئی کے ساتھ اجنبی نظر آئیں گے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کو ملتان کا سمجھتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں یوسف رزا گلانی نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بیوز پاکی کے نون ویڈ سے تحمزات ہمارے نہیں کہ تحریری معاہدے پر عمل کیا جائے اور بلاول فٹو بھی حکومت ساتھی نے بک کیا کہ تحریری معاہدے پر عمل نرام اچھ رہتے ہیں